وَأَصْحَابِهِ وَأُلَى الصِّدْقِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ اما بعد فَاعُذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بِهَازَ الْبَلَدِ صدق دیاء رب العالمین اول ما خلق اللہ نوری صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شانِ حقِ حبیبی محبِرًا وَامِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ حَمَّدِمْ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ سبیہ ذرات موں کا تالہ کھول کر شیطان کی کمر توڑ کر منافق کو جلتے ہوئے شولوں میں چھوڑ کر یقیناً ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوگا اور ہونا چاہیے بھی سارے بندے اس محبت کے ساتھ آمینہ کے لال نبیوں کے تاجدار امت کے غم خار چہرہِ وَدُّحَا والے آقا ذُلْفِ وَالْلَيْلْ وَالے آقا سینہِ عَلَمْ نَشْرَحْوَالے آقا سونے مکی مدنی آقا کی بارگاہ میں اس عقیدت محبت کے ساتھ درود و سلام کا خراج پیش فرمائیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے آقا درود سنتے ہیں اور آج الحمدللہ بفضل خدا آج یقم محرم الحرام ہے سال کی پہلی تاریخ ہے اور رب کا فضل ہے ہم سال کی پہلی تاریخ حضور کے ملاد میں آئے رب نے توفی خدا دی رحمت ہوئی ساڑھے نیڑے خدا دی رحمت ہوئی ساڑھے نیڑے نبی دی محفل آج سیدہ دے بیڑے آج یقم محرم الحرام ہے اور آج کی یقم محرم الحرام کو ایک خصوصیت بھی آصل ہے آج کی تاریخ خلیفہ دوم جو صرف مرید مصطفیٰ نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ بھی ہے حضرت عمر کی یوم شہادت بھی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جو کے وقت کا بھی بڑا خیار رکھوں گا میرا دل کرتا ہے کہ آج کی اس بزم میں جنابِ آلی پاک کی امامِ آلی پاک کی بارگاہ میں سلامِ محبت بیش گیا جائے آپ پہ آوازِ بلند ایک بار کہیں گے سبحان اللہ اسی انداز سے آپ سارے حضور کی بارگاہ میں حضور کی آل کی بارگاہ میں چونکہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا اور اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو سرکار کی آل اولاد کو راضی کرنا پڑے گا آپ محبت کے ساتھ پرود و سلام پڑیں تاکہ اس بزم کا باقاعدہ آغاز ہو سکے محبت سے پڑیں اصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ ایک اور گزارش کر رہا ہوں کہ جو احباب تو ٹیک لگا کے بیٹھیں انہیں اجازت ہیں جو ویسے ایسے بیٹھیں وہ قریب آ جائیں تاکہ جتنے قریب بیٹھیں گے اتنی جلدی بات ختم ہو جائے گی آپ قریبوں کے بیٹھیں محبت کے ساتھ پھر پڑیں اصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلی کا و صحابی کا یا حبیب اللہ پھر پڑھ لو اصلاة و السلام میرے قریم آقا کا فرمان علی شان ہے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا سنے آقا کا فرمان سن کر مچل کر بولنا ہے آقا کا فرمان علی شان لجبال آقا نبیوں کے امام آقا سونے آقا لجبال آقا و دعا کے چہرے والے آقا پوری کائنات میں سب سے رب کے بعد سب سے جو بڑی حسدی ہے اس حسدی کا نام محمد عربی ہے سب سے بڑے آقا ارے یوں کہوں تو بجا ہوگا ہمارے آقا وہ آقا ہیں جو نبیوں کے بھی امام ہیں جو نبیوں کے بھی پیر ہیں آقا کا فرمان آقا فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا جو جتنا درود پڑے گا میرے آقا کتنے قریب ہوگا محبت کے ساتھ پھر پڑے اصلاحاتوں میں چونکہ سعدات کے سعدات آل نبی اولاد علی کے ویڑے میں کھڑا ہوں مردائیں سے بائیں جانے سعدات کرام کا ایک جمعہ گفیر ہے میں سیدوں کا دامن تھام کر اس بزم کا آغاز کروانا چاہتا ہوں سامین دیوکار آج ہم سبھی عزرات محترم قبلہ سید حسن شاہ صاحب الگلانی آپ کے بنوئی اور صاحب زیادہ عامر شاہ صاحب اور صاحب زیادہ حافظ حسنین شاہ صاحب کی والد گرامی قبلہ قبلہ صاحب زیادہ عامر شاہ صاحب کی والد گرامی حسنین شاہ صاحب کی ان کی خدمات سے میں ان کے دارینہ دوستوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں یہ اسی بات کی گمازی ہے جانے والا بہت دنوں پہ راز کرتا تھا آج یکم حرم الحرام ہے اور آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے خراج محبت پیش کرنے ان کے درجات بلندی کی دعا کرنے محترم قبلہ سید تصدق حسنین شاہ صاحب الگلانی اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اس بزم کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ مجھے جس طرح عقم ہے کیونکہ میں اپنا ایک ذہن بھی لے کے آیا ہوں کہ آج میرا دل کرتا ہے کیونکہ یکم حرم الحرام ہے اور اس مہینے کو خصوصاً نسبت ہے آل نبی سے آل نبی سے خصوصاً نسبت ہے کہ سید زادوں کا دتنا بھی احسان سر پہ لائیں کم ہے سادات نے ہمیں دین بچا کے دیا ہے نبی کی شریعت بچا کے دی ہے سب کچھ قربان کر کے امت کی فلا کے لیے امت کی بقا کے لیے دینِ مطین کی بقا کے لیے سادات نے سب کچھ قربان کر دیا ہے اور شامی ندیب اکار اگر تاریخ دیکھو گے پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر کوئی جماعت نظر آئے گی جو اہلِ بیعت سے محبت کرتی ہوگی سب سے بڑا اگر کوئی پیار کرنے والا اہلِ بیعت سے نظر آئے گا تو وہ صدیق کے قبر نظر آئے گا سب سے زیادہ اہلِ بیعت کا مخلص سب سے زیادہ اہلِ بیعت کی توقیر کرنے والا سب سے زیادہ اہلِ بیعت کا پیار کرنے والا وہ میرا صدیق نظر آئے گا حضرات سے آپ کا نظر آئیں گے میں اس بزم کا باقاعدہ آغاز تلاوتِ کلام الرحمن سے کروانا چاہتا ہوں تلاوتِ کلام الرحمن کے لیے میں قبلہ قاری از امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں صحیفہ انقلاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کی سعادت حصل فرمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشریقین ورب المغربین فبأیالا ربکما تکذبان مرد البحرین يلتقیان مرد البحرین يلتقیان بایالا 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 jزا LIVE زج encontی مرد بحرین فبئی آلائی ربی کما تکذبان وله الجوار المنشات فی البحر کالآلام فبئی آلائی ربی کما تکذبان صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ کاری زمام صاحب سلطانی اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے سامین عزیب اغار میں آل نبی سے گھر سے ہی بات شروع کر رہا ہوں کہ قرآن اور حسین میں حرف چار چار ہیں قرآن اور حسین میں حرف چار چار ہیں دو نقطوں سے خالی اور دو نقطہ دار ہیں ان دونوں ناموں میں فقط نون ایک ہے یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے ارے قرآن کہتا ہے سبر کریں جس نے جوان اکبر دے کر سبر کیا اسے حسین کہتے ہیں قرآن کہتا ہے سبر کریں جس نے معصوم اصغر دے کر سبر کیا اسے حسین کہتے ہیں ارے قرآن کہتا ہے سبر کریں جس نے عون و محمقہ دے کر سبر کیا اسے حسین کہتے ہیں ارے قرآن کہتا ہے سبر کریں جس نے غازی عباس دے کر سبر کیا اسے حسین قرآن کہتا ہے قربانی کریں جس نے سب کچھ اپنے نانا کے دین پہ قربان کر دیا اسے حسین کہتے ہیں ارے قرآن کہتا ہے قربانی کریں جس نے زندگی ساری اپنے نانا جان کے دین پہ قربان کر دی اسے حسین کہتے ہیں مجھے کہنے دیجئے گا قرآن کہتا ہے نماز قائم کریں جس نے آج تک سر سجدے سے نہیں اٹھایا اسے حسین کہتے ہیں اور مجھے کہنے دیجئے گا ایک قرآن ہے ایک صاحب قرآن ہے آپ بولیں گے سبحان اللہ کیونکہ میری عادتوں سے آپ بہت خوبی واقف ہوں میرے پہلے استاد گرامی سیدہ سنشاہ صاحب گلانی انہوں نے ابتداء ان سے کی تھی اور بڑی محنت کی انہوں نے اس وقت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے ادارے سے فاضل ہو کر تشریف لائے تو ان کے تولبہ میں سے ایک میں نہیں بیش مارور بھی ہیں جو اس وقت نقیب ہیں میں عدب کا بھی بہت خیار رکھوں گا کیونکہ صادات کا ویڑا بھی ہے میں نے جناب عمر کی بارگاہ میں بھی سلام محبت پیش کرنا ہے اور جناب حسین کی بارگاہ میں بھی سلام محبت پیش کرنا ہے اور ہم جتنا بھی پڑھیں گے جتنا بھی پڑھیں گے اول سے آخر تک جتنا بھی پڑھیں گے جب وقت دعا ہوگی ہم سارے کہیں گے مولا جو بھی پڑھا گیا آلِ نبی اولادِ علی کا یہ جو شہزادہ سید تصدق حسین شاکلان نے ہم سے جدا ہوئے اللہ ان کے درجے بلاند فرما توجہ کیجئے تاکہ میں اگلے سنہ خان کی طرف آسانی سے پہنچ سکو سامین ردی باقار ایک قرآن ہے ایک صاحب قرآن ہے یہ بھی آلہ ہے وہ بھی آلہ ہے یہ بھی عرفہ ہے وہ بھی عرفہ ہے یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے یہ بھی آلہ ہے وہ بھی آلہ ہے یہ بھی منور ہے وہ بھی منور ہے یہ بھی مواتر ہے وہ بھی مواتر ہے یہ بھی سونا ہے وہ بھی سونا ہے فرق کیا ہے یہ چپ قرآن ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے یہ قرآن کالی سطر والا ہے وہ قرآن سونی زلفو والا ہے یہ قرآن دو غدوں میں محفوظ ہے اور وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ ہے آج بھی جا کر دیکھو روزے پہ ایک طرف جنابِ صدیق ارام فرما ہے ایک طرف جنابِ عمر ارام فرما ہے ارے اس قرآن نے اپنا طرف پارو سے کرایا ہے کبھی پہلا پارا کبھی دوسرا پارا کبھی تیسرا پارا کبھی چوتھا پارا اس قرآن نے اپنا طرف پارو سے کرایا ہے اور اس قرآن نے اپنا طرف اپنے یارو سے کرایا ہے کبھی صدیق نظر آتے ہیں کبھی عمر نظر آتے ہیں کبھی عثمان نظر آتے ہیں کبھی مولا مولا علی نظر آتے ہیں کبھی تلہا نظر آتے ہیں کبھی پیلان نظر آتے ہیں کبھی ساد نظر آتے ہیں کبھی سعید نظر آتے ہیں کبھی تنفیل نظر آتے ہیں کبھی ایمانِ آلی پاک نظر آتے ہیں اس قرآن نے اپنا طارف پاروں سے کرایا اس قرآن نے اپنا طارف اپنے یاروں سے کرایا اور ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے امارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے بارگہی خیر الانام میں عدی اینات پیش کرنے میں محترم قبلہ کمر زمان سلطانی صاحب سنتہی عدب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں ہم سب ہی کو ساتھ لے کر لچپال کی سونی بارگاہ میں عدی اینات پیش کرنے آپ باباد بلند ایک پر بولیں گے سبحانہ دلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیر سید صدق حسین شاہ صاحب کے لئے سجائی گئی ان کی حسال سواب کے لئے سجائی گئی یقین مانے کہ ہماری کئی بار ملاقات ہوئی اکٹھے کام بھی کرتے رہے انتائی خوش اخلاق اور خوبصورت شخصیت تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو فائدہ ہو جتنا فائدہ ہو سکے اتنا کام ہے میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا کیوں کہ وقت بہت مختصر ہے آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے سب نے مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ کائیہ یا رسول اللہ و سلم علیہ کائیہ حبیب سب نے مل کرنا چاہتا ہے سب نے مل کرنا چاہتا ہے و سلم علیہ سب نے مل کرنا چاہتا ہے پھلک جب کی تو کم نے اوڑنے والا نظر آیا پھلک جب کی تو کم نے اوڑنے والا نظر آیا اوڑنے والا نگاہ ڈالی اوڑنے والا نگاہ ڈالی جو کہہ رسطیں گناہ مانے محمد پر کوئی داتا نظر آیا کوئی حاجہ نظر آیا سامنے ابنے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا رحمت اللہ علمی اپنی رحمت اپنی رحمت سامن سندر میں اتر جانے دے بیٹھ کانا بیٹھ کانا بیٹھ کانا سامن سندر میں اتر جانے دے سوئے پتہ سوئے پتہ دے جاتی ہے ہوایں پتہ دے جاتی ہے ہوایں پتہ اپنی رحمت سامن سندر سامن سندر میں اتر جانے دے موت پر میری سہیدوں کو بھی موت پر میری موت پر میری موت پر میری سہیدوں کو بھی موت پر میری اپنے قدموں اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بس اپنی رحمت سامن سندر میں اتر جانے دے اکھا جاتو میٹیاں زمانہ میں نرویگا اپنا تے اپنا پیگانا میں نرویگا اکھا جاتو میٹیاں پیگانا میں نرویگا اپنا تے اپنا پیگانا میں نرویگا باپ مرے سرننگا خوبے ویر مرن کند حالی ماما باد محمد بخشا سرننگا کون کرے رکھ مالی اکھا جاتو میٹیاں زمانہ میں نرویگا اپنا سرننگا اپنا پیگانا میں نرویگا سرننگا بھائی بھائیاں دے دردی خون دے بھائی بھائیاں دیا بابا سرننگا باپ نے سرننگا سرننگا تاج محمد 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 تیمانا چندیا چھاوائے اکھا جادو میٹیاں زمانہ میں نرویگا اپنا تے اپنا پیگانا میں نرویگا بچھڑ گیا میرے دل دا جانی میں ککھا واغن رول گئی بچھڑ گیا میرے دل دا جانی میں ککھا واغن رول گئی پھولا نہ لو پھولا نہ لو میرے ناز کے جن دنی ویچ کندیاں دے تُو لے گئی اکھا جادو میٹیاں زمانہ میں نرویگا اپنا تے اپنا پیگانا میں نرویگا لے گھن یار حوالے لے گھن یار حوالے رب دے فیمیلے چار بینا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں محترم کمر زمان ساہل سلطانی اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ماشاءاللہ دورانے ناد پروفیسر جاوید صاحب محترم ماسٹر نشاد صاحب تارک عزیز صاحب حفیث سلطانی صاحب دگر سید نصار حسین شاہ صاحب گیلانی دگر حضرات تشریف فرما ہوئے میں سبھی کو خوش شمدید کہتا ہوں گزارش کروں گا کہ اگر ایک ایک قدم اور آگے آجائیں تاکہ آنے والے مہمان آسانی سے پیچھے بیٹھ سکیں تو بڑی آسانی ہوگی آپ ایک ایک قدم آگے چل کے آجائیں کیونکہ آنے والے ہر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ جہاں آسانی سے جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤں تو آپ آگے تشریف لے آئیں کیونکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور مہمان سنہ خان بھی تشریف فرما ہے قبلہ صاحب زدہ پیر سید منور حسین شل صاحب البخاری وہ بھی جلوہ فرما ہونے والے ہیں آپ ایک بار محبت سے سنائیں گے سبحان اللہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے دنیا کا دستور ہے کہ کوئی ایک بار کسی کے در پر مانگنے جائے نہ دے دے اس کی مہربانی ہے دوسری بار جائے شاید دے دے تیسری بار جائے دے نہ دے لیکن تنگ ہو جاتا ہے لیکن دربار خدا بندی کا یہ دستور اور طریقہ ہے جو جتنی بار سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار برد کرے گا حضور کے چہرے کی بات سنے گا کہے سبحان اللہ حضور کے ظلف کی بات سنے گا کہے سبحان اللہ حضور کے سینہ انور کی بات سنے کہے سبحان اللہ حضور کے شہر مدینہ کی بات سنے گا کہے سبحان اللہ حضور کے کہے گا سبحان اللہ حضور کیان کی بات سنے گا کہے گا سبحان اللہ رب فرمائے گا فرشتو کبہ بن جاؤ میرا بندہ بار 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 مجھے کہہ رہا ہے مولا تو پاک ہے فرشتو تم کبہ بن جاؤ میں تو پاک ہی ہوں میں اپنے پاکوں کی وجہ سے اس بندے کو بھی پاک کر دو جو بندہ بار بار کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے پھر کرم ہوتا ہے کبھی کرم ہوتا ہے کہ رب اس بندے کو بھی پاک فرما دے آج چونکہ یتم عرم الحرام ہے اور میں اگلے سنہ خان کی طرف سفر کر رہا ہوں خلیفہ دام مراد مصطفیٰ یہ عمر وہ ہیں کہ رب کے محبوب نے عمر کو رب سے مانگا ہے ربہ اسلام کو طاقت دینی ہے تو عمر دے دے بلکہ ایک انگریز بسارچ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایک اور عمر ہوتا تو پوری کائنات میں بس اسلامی اسلام ہوتا یہ طاقت ملی اسلام کو رات کے آخری پل میں مانگا محبوب نے ربہ دے دے عمر دے دے عمر ادھر عمر آ رہے ہیں وہ وقت ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمائی سرکار کی بارکہ میں پیرا دے رہے ہیں کوئی پید بھی نہ کرے حضور کی ناموس کا حضور کی عزت کا حضور کی توقیر کا حضور کی توصیف کا حضور کی تعریف کا پیرا دے رہے ہیں ایک صحابی پاکتے ہوئے سرکار کے قدموں میں آقا عمر آ رہے ہیں رات کے آخری پل میں آقا نے مانگا جو عمر تھا آقا عمر آ رہے ہیں میرے آقا نے مسکر آ کے فرمایا اگر نیک ارادے سے آتا ہے سینے سے لگاؤں گا اگر کسی اور ارادے سے آتا ہے آج عمر جائے گا نہیں عمر آئے پدنوں میں آئے گر پڑے یہ نعرہ لگاتے ہوئے اٹھے کہ کرم آج بالہ بام آ گیا ہے لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی دونوالن کی شاہی ان کے مگتو میں میرا بھی نام آ گیا ہے اب میں غلام بڑھ چکا ہوں اب مسجدوں کے اندر نہیں چھتوں پہ اضان ہوگی تو مجھے پھر کہنے دیجئے گا کہ مرد جلال مرد ہنر بیجنا پڑا مرد جلال وہ روپ وہ دفتہ آدھی دنیا کا حکمرہ عمر ہے بائیس لاکھ مربع مل پہ حکومت کرنے والا عمر ہے رات کے پل میں تلاش کرتے ہیں کوئی اگر ضرورت مند آئے میں اس کی ضرورت پوری کرو ایک بار رات کو گزر رہی ہے ایک عورت سامنے دیکھی گزر رہی ہے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس عورت نے نام نہیں بتایا اس نے آگے سے جواب دیا اے مجھ سے نام پوچھنے والے یہ بتا کہ کیا عمر مر گئے ہیں کہ تو ہی خود عمر ہے کیا عمر کا مثال ہو گیا کہ آپ خود عمر ہیں کہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی مرد کو یہ جڑت کیسے پڑے کہ وہ ایک راستہ چلتی ہوئی عورت سے اس کا نام آپ محبت سے بولیں کہ سبحان اللہ یہ سلام یا عمر پیش کرنا ہے پھر میں اگل سنا خان کو دعوت دے دیتا ہوں مرد جلال مرد ہنر پیجنا پڑا اونچے بدل پہ اونچا ہی سر پیجنا پڑا سب سے پڑے نبی کی حفاظت کے واسطے خولات سے بھی سخت پشر پیجنا پڑا پڑنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا ارے پڑنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو عمر پیجنا پڑا سارے صحابہ جناب صدیق سے لے کر جناب طفیل تک سارے صحابہ میرے آقا کے مرید ہیں لیکن قربان جانا یہ عمر یہ مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں صحابہ کا شانہ یاد آتا ہے بدل بدل کے بیس گلیوں میں جانا یاد آتا ہے ارے صحابہ کا شانہ یاد آتا ہے بدل بدل کے بیس گلیوں میں جانا یاد آتا ہے آج کے دور میں جب مائیں ترستی ہیں آٹے کو آج کے دور میں جب مائیں ترستی ہیں آٹے کو واہ عمر تیری دور خلافت کا زمانہ یاد آتا نعر تکبیر نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری نعر غوثیہ تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم لبوت بارگاہ خیر الانام میں ادینات پیش کرنے میں رخواست کر رہا ہوں محترم حسیب رزی صاحب تجریف لائیں بارگاہ خیر الانام میں ادینات پیش کرنے عوض بللہ نشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقبار کا میسا قیدر سے پڑھیں کہ ہم بڑھتے ہیں آقال اجبال سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں پڑھیں سلاللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ سلاللہ علیکہ حبیب اللہ سلاللہ حبیب اللہ نا رکھو گے رسے کا انہیں جانا انہیں مانا نا رکھو گے رسے کا سلاللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پڑھئے سلاللہ علیہ گیا میرا گدا میرا مانگتا میرا ہو جانمائے میرا گدا میرا مانگتا میرا ہمائے میرا گدا میرا مانگتا میرا ہمائے میرا گدا میرا مانگتا میرا گنا مائے میرا گدا میرا مانگتا میرا گنا مائے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا مانگتا میرا گنا مائے میرا گدا میرا مانگتا میرا ہمائے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا کھوئے کے روزے پر کہ پھر وہ کہے یہ یہ واپسے میرا گنا مائے میرا گنا مائے میرا گنا مائے میں اس یقین سے یہ پیام آئے میرا گنا مانگتا میرا مانگتا میرا گنا مائے اور اولا میں سہرہوں میں تو علی کا نوکل ہو اولا میں سہرہوں میں تو علی کا نوکل ہو ہمیشہ بچے تنین سیبتے ہی میرے کام آئے ہمیشہ بچے تنین سیبتے ہی میرے کام آئے میرا گتا میرا مگتا میرا اولا آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ بیان آئے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے ہمارا یا رسول اللہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تمہیں سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہمارا یا رسول اللہ ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ نارے تکبیر ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت اگر آپ کے ہاتھ غازی عباد کے ہاتھوں سے زیادہ آلہ ہیں تو نیچے رکھیں لیکن آلہ نہیں ہے تو غازی عباد کے ہاتھوں نارے کر دینا نارے تکبیر نارے تحقیق نارے ہادری ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبل اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے بارگاہ امام عالی پاک امام حسین کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنا ہے یہ حسین وہ ہیں جن کے لیے میرے آقا نے سجدہ لمبا فرمایا ہے اور یہ حسین کا ذکر صرف ایک محرم میں نہیں بلکہ پورا سال ہر گڑی کرنا چاہیے اس لیے کہ حسین نے دین بچا کے دیا ہے تو سنیے گا ملے کی جنت پیے گا کوسر ملے کی جنت پیے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا جن جن کو سبحان اللہ زبانی یاد ہے وہ بولیے گا سبحان اللہ کیونکہ میں تھوڑا سا اس لیے بھی ڈرتا رہتا ہوں بڑے حضرات بیٹھا ہوں تو یہ بیعتبی ہوتی ہے بندہ بڑوں سے کہیں اٹھیں ہاتھ اٹھا کے بولیں لیکن اگر بڑے اپنی مرضی سے بول پڑے نہ تو دل بڑا راضی ہو جاتا ہے آس اللہ واجد بھائی اللہ آپ کے جوانی میں بھی برکتیں فرمائے کربار میں بھی برکتیں فرمائے بڑا دل راضی ہو رہا ہے پڑھنے کا ملے کی جنت پیے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا سنیے گا ملے کی جنت پیے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا تو سنیں رسول نانا بابا علیہ رسول نانا بابا یہ حسین کون جن کی ماں زہرہ ہے جن کی ماں زہرہ ہے جن کے بابا علیہ ہے جن کے نانا صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنائے حسین میں نہیں پڑھ پانگا آپ بولے گے سارے بولے گے نہیں پڑھ پانگا بابا سے بولے رسول نانا بابا علیہ رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنائے حسین کیے سارے بولو عجیبی پچھنائے سارے بولو سارے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے عجیبی پچھنائے حسین کیے حسین کیے حسین دی ماں حسین دی ماں نبی دیتی ہے عجیبی پچھنائے حسین کیے حسین گودن نبی جپلیا حسین گودن نبی جپلیا تیسرا ایمام حوچ چلیا حسین پانچستان تا پجبان کی ہے عجیبی پچھنائے عجیبی پچھنائے عجیبی پچھنائے حسین کی ہے عجیبی پچھنائے حسین کی ہے حیران نے سب یزیدی ٹولے پغیر تاڑتے حسین بولے عجیبی پچھنائے حسین افضل ہے کل جہاں میں کرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی صدیہ حسین کی دمانہ حسین کا رسول نانہ بابا علیہ رسول نانہ بابا علیہ عجیبی پچھنائے حسین کی آقا سے پوچھو عزت حسین کی آقا سے پوچھو عزت حسین کی صحابہ سے پوچھو دربیت حسین کی فرشتوں سے پوچھو تہارت حسین کی کاریوں سے پوچھو تلابت حسین کی فقہوں سے پوچھو فقاہت حسین کی ولیوں سے پوچھو ولایت حسین کی اماموں سے پوچھو امامت حسین کی عابدوں سے پوچھو عبادت حسین کی سخیوں سے پوچھو صحابت حسین کی جنتیوں سے پوچھو قیادت حسین کی غلاموں سے پوچھو انعیت حسین کی شمبر سے پوچھو جورت حسین کی شمبر سے پوچھو جورت حسین کی جزید سے پوٹ، استقامت حسین کی رفاقت حسین کی رسول نانا بابا علیہ رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے حیدری نارے غوثیہ اسی دوران باغِ علی اور باغِ شیعہ طریقت صاحب زادہ والا شان جگر گوشہ سعداد قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب البخاری زیب و زینت سجادہ نشین آستانی آلیہ ڈلوال سیدہ شریف اور خطیب مرکدی دربار علیہ بڑھور شریف آپ چلوہ فرما ہو چکے ہیں یہ اسی بات کی کلی ہیں جس بات کا میں ذکر چھیڑا ہوا ہے بس میں شیعہ کی توجہ میں دو مصرے اور پھر اگلے سنہ خان آخری سنہ خان پھر قائد کا انشاءاللہ خطاب زیشان آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ کافی دیر پہ بیٹی اور بہت سرہ بور رہے ہیں آپ محبت سے ایک بار بولیں سبحان اللہ میں قبلہ کی پوری توجہ میں میں پڑھ رہا تھا میں نے سلام عمر بھی پیش کیا ہے کیونکہ آج شہادت جناب عمر ہے تو میں مجھے حکم تھا کہ سلام حسین پیش فرمائے تو میں نے آپ کے عدم موجود بھی عرض کی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف محرم میں ذکر حسین کریں ہر پل ذکر حسین کریں تو میں پڑھ رہا تھا بس دو مصرے آپ کو کے سامنے آخری نات خان اور ان کے بعد خطاب زیشان رسول نانا 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 بول سو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی عجیبی پچھنائے حسین کی حسین تھی ماں نبی تھی تھی عجیبی پچھنائے حسین کی حسین گود نبی چپلیا ایتیسرا ایمام اوچ چلیا حسین پانج تاندہ پانجبہ جیئے عجیبی پچھنائے حسین اور خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دڑک دڑک پول تھا صدا صدا حسین ہے شانے اہل بیعت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس اور عمر سے چل عمر تک پشر سے چل پشیر تک پڑے 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 یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید اسے وہ اس سے پڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے رسول نانا بابا علی عجیب پچھنائے آجائے بھی پچھنائے آجائے بھی پچھنائے آپ کی نئے محبتوں میں آپ کی نئے محبتوں میں میں قبلہ کاری انزمام صاحب سے ترخواست کرتا ہوں بس ان کی حاضری کی فوراں بعد انشاءاللہ صاحب زدہ واللہ شان کا خطب شروع ہو جائے گا میں قبلہ کاری انزمام صاحب سے ترخواست کرتا ہوں تشریف لائیں بارگاہ خیار الانام میں حدیع اینات پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بعد السلام سٹیج بے جلوہ فرما علماء کرام سعداد کرام اور پنڈال میں بیٹھے آپ حضور کی جتنے بھی غلام اللہ صاحب کا آنا اپنے پاک بلاند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی آم صاحب آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کی حبیب کا ذکر کرنا ہے اہلِ بہت کا ذکر کرنا ہے اور یہ جتنا بھی ذکر اور ذکر ہوگا ہم نے مرحوم کی صالح سواب کیلئے پیش کرنا ہے تو جتنے بھی دوست اور اخباب آئیں مرحوم کی رشتہ دار عزیز و کارب آئیں محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بلاند آباد سے درود السلام کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب اللہ آخر تب سبی کیا حباب کی آواز آنے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ حبیب اللہ جس چمانی چو آپ دی مہکے آوے جس چمانی چو آپ دی مہکے آوے اس چمان دا جوڑی بھی کوئی نہیں جس سخنی چو آپ دا ذکر ہوئے اس سخن دا جوڑی بھی کوئی نہیں جس سخنی چو آپ دا ذکر ہوئے اس سخن دا جوڑی بھی کوئی نہیں ہوئے لگن جہاں کے من پنجتنے دی اس لگن دا جوڑی بھی کوئی نہیں جی میں کوئی نہیں پاک حسین جہاں جی میں حسن دا جوڑی بھی کوئی نہیں جی میں کوئی نہیں پاک حسین جہاں جی میں حسن دا جوڑی بھی کوئی نہیں اے حسین رسول تو وکھنا کر اے حسین رسول تو وکھنا کر اے حسین سکون رسول دائے اے حسین رسول تو وکھنا کر اے حسین سکون رسول دائے پیردار اس قانون دائے جگتے جو قانون رسول دائے حاکم عرش دلے کے فرشتائی ہر کوئی ممنون رسول دائے باغی اسنو کہنا ہے شرمتے کل جد جسم جہون رسول دائے باغی اسنو کہنا ہے شرمتے کل جد جسم جہون رسول دائے بڑی صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ آلہ حضرت کے کلام کے ایک دو شیر اور منقبت مولا حسین اور ایک منقبت غازی عباس کی پڑھ کے جازو چاہوں گا مشبر زمانہ کلام ہے یقیناً سبھی احباب کو آتا ہے آلہ حضرت کا کلام میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور تو زندہ ہے والا تو تو زندہ ہے بلہ میری چشمیں آدم سے چھپ جانے والے میری چشمیں آدم سے چھپ جانے والے میری چشمیں آدم سے چھپ جانے والے اور حرم کی زمین اور کہتا میں رکھ کے جلالہ حرم کی زمین اور کہتا میں رکھ کے جلالہ اور کہتا میں رکھ کے جلالہ حرم کی زمین اور کہتا میں رکھ کے جلالہ ارے سر سر موقع ہے تو ہو جانے والے ارے سر سر موقع ہے تو ہو جانے والے اور رہے گا رہے گا یوں ہی مون کا چہدہ چارہ ہے گا یوں ہی مون کا چہدہ چارہ ہے گا یوں ہی جو جائے جل جانے والے پڑے خانہ ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چھمکانے والے میرا دل بھی چھمکانے والے چھمکانے والے مولا خسین کی بارگاہ میں چند شیئر محبت کے ساتھ سماتھ فرمی گیا زمین و آسمان میں خسین سام خسین سام کوئی نہیں خسین سام کوئی نہیں خسین سام کوئی نہیں خسین سام خسین سام کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں حسین صاحب مین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں اور لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے ہاندان میں حسین صاحب کوئی نہیں کسی کے ہاندان میں حسین صاحب کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں کوئی نہیں کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں اور کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین صاحب کوئی نہیں ہمارے درمیان میں حسین صاحب ہمارے درمیان میں حسین صاحب کوئی نہیں ہمارے درمیان میں کوئی نہیں زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہدا کے اس جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں کوئی نہیں کیوں نہیں ہمارے درمیان لٹا کے اپنا گاری کی تا خدا دا گر آبادے حسین زندہ باہدے لٹا کے اپنا گاری کی تا لٹا کے اپنا گاری کی تا لٹا کے اپنا گاری کی تا ہدا تا گر آبادے حسین 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 زندہ باتے ازانہ وچھ نمازہ وچھ سجوند وچھ حسین ازانہ وچھ نمازہ وچھ سجوند وچھ حسین تاریخ وچھ حدیث وچھ قرآن وچھ حسین مقابلہ کرے جڑا مقابلہ کرے جڑا یزید دے اولاد حسین زندہ باتے حسین زندہ باتے گھر یلی دے آیا غازی گھر یلی دے آیا غازی پیر درتے تے پایا غازی آج تے ذاتیں رسول خوشیے عباس آیا بطول خوشیے آج تے ذاتیں رسول خوشیے عباس آیا بطول خوشیے اے رنگ دعا مقابلہ 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 گھر درتے تے پایا غازی سنے کان کی سائے دل دے دل سنے کان کی سائے دل دے دل میرا غم کسار چلا گیا سنے کان کی سائے در دے دل میرا غم کسار چلا گیا وہی بز میں ہے وہی دو میں ہے وہی آشکوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس ہے کمی تو بس میرے چاہت کی ہے کمی تو بس میرے پھیل کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے چاہت کی جو تہے مزار چلا گیا ہاں 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 ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ کارین زمام صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے دوران حاضری امارے خطے کی خوبصورت شخصیت میرے مرشد کریم خواجہ خواجگال خواجہ گلہار کے منظور نظر پروفیسر علامہ حافظ راشد محمود خازمی صاحب خطیب مرکزی جامعہ محجد سرسابہ چوک آپ جلوہ فرما ہوئے انشاءاللہ جناب کے خطاب کے بعد آپ کا صدارتی پیغام پھر دعا ہوگی اب وقت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سوائے وقت ضیا کیے خطاب زیشان شروع کیا جائے آپ سٹیٹس لے کر آخری پندے تک کوئی زبا چھپنا رہے ایک بار محبت سے بولیں سبحان اللہ بس میں قبلہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میری آقا نے سنبھال رکھا ہے سامنے دیوکار امت سابقہ جو بھی گناہ کرتے ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا لیکن قربان جائیں آقا کے امت پر گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں پیشانی پہ لکھا نہیں جاتا تو توجہ کیجئے گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میری آقا نے سنبھال رکھا ہے ڈال کر میری آبو پہ پردہ مجھ کو بھی اچھوں میں ڈال رکھا ہے جو فقیرانے شاہ پتحا ہے ان کی گودڑی میں لال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیہ ہیں حسن و حسین بس نام پردے میں آل رکھا ہے آقا تیرا عجاز کب کمر جاتا بس تیرے ٹکڑو نپال رکھا ہے آپ کی نمحبتوں میں ہماری خطے کی انتہائی خوبصورت شخصیت اور اعتبار سے آل نبی اولاد علی کے فردند انجمنت میری مراد قبلہ صاحب زدہ پیر سید منبر حسین شاہ صاحب نعرہ بلند کرتا ہوں نعرہ تکبیر بس آخری گڑییں ہیں کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے میں سید زادوں کے قدموں کا سہارا لے کر علماء کی دعاوں کا سہارا لے کر دعا کر رہا ہوں جو جتنا اونچا بولے وہ اتنا چلتی مدینہ کا مصافر بن جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حادری نعرہ غوثیہ آپ سے محاطب ہو رہے ہیں قبلہ پیر سید منبر حسین شاہ صاحب البخاری محاطب ہے محاطب ہے هرجید ہیں کبھicho الحمدللہ الحمدللہ والسلام على سید الانبیاء و المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ و اولیاء ملته و علماء اهل سنته يجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالوالدین احسانا صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا رسولو نبی کریم من اللہ و ملائکتہ و صلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم درود پاک باب آزے بلند پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے رزا خود صاحبِ قرآن ہے مددہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی هو الحبیب اللہ ترجا شفاعته لکل عول من اللہ والم مقتحمی صلی اللہ علیہ وسلم سرکارے کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا سرکارے کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا جب تک نا ملے ماں بھی قد مونے پڑے رہنا سرکارے کھڑے روزہ ہے ساری حمد و سنہ رب العالمین کے لیے لا تدہ درود و سلام وزور علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات پر لائقِ صد حزت و احترام روزہ رونکِ بزمِ محبت قبلہ خطیبِ اہلِ سنت عظیم مذہبِ رحنماء حضرتِ اللہمہ مولانا قبلہ حافظ محمد راشد صاحب سلطانی دامت برکاتہم العالیہ نقیبِ مسلکِ حق اہلِ سنت والجماعت میری مراد محترم المقام خوبصورت اور خبر جذبات کے مالک محترم المقام کی بلا محترم اللہم محمد افضال ندیم صاحب سلطانی نقشبندی عظیمت داہِ حبیب محترم المقام کی بلا محترم محمد انزمام صاحب سلطانی محترم محمد قمر زمان صاحب دیگر جمیل کی بلا سید سعداد فخر سعداد پیر سید زفر حسین شاہ صاحب کی بلا پیر سید احسن حسین شاہ صاحب گلانی محترم پیر سید زلفقار حسین شاہ صاحب اور جن کے حسالِ ثواب کے لئے ہم سارے بیٹھے ہیں ان کے جمعی انوارِ نظر میری مراد محترم پیر سید آمیر حسین شاہ صاحب محترم کی بلا پیر سید رجب حسین شاہ صاحب محترم کی بلا پیر سید اسنین حسین شاہ صاحب دیگر جمیل سعداد کرام اور دیگر جمیل کبلہ مرہوم مغفور پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے جمیل رفاقہ اور جمیل محبین دوست احباب اور جمیل خاندان اللہ سب کو صبر جمیل عجر عظیم عطا فرمائے وہ شخص جو ہر محفل کی رونک ہوتا تھا چونکہ سرسامہ دیگر مضافات میں کافی جگہ پہ میں خود بھی جاتا رہا اور ہر محفل میں جو چراغ بن کے چمکتا رہا نجانے کتنے کام ہوتے ہوں گے لیکن آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سر فرست رکھا جاتا وقت کتنا جلدی بیٹھ جاتا ہے آج اس شخص کے لیے ہم سبھی بیٹھیں جو کسی کے لیے بیٹھا کرتا تھا وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے ایک کمی ہے تو اے پیر سید تصدق حسین شاہ صاحبہ آپ کی جو تہے مزار چلے گئے رب العالمین انہیں غریق رحمت فرمائے اور اللہ رب العالمین جمی سوگواران کو صبر جمیل عجر عظیم اتا فرمائے چونکہ وقت بہت مختصر ہے بڑا حسین پروگرام اور بڑا آپ کا جمع غفیر قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اللہ رب العالمین جزائے خیر اتا فرمائے وقت بہت مختصر ہے اللہ رب العالمین یہ جو مواقع فرحم فرماتا ہے بخششوں کی نویدیں جانفیزہ سنانے کے لیے اپنے بندوں کو توفیق اتا فرماتا ہے کہ وہ ایسی پاک محافل میں تشریف لے آتے ہیں لیکن میں ایک دو باتیں جلدی سے ارض کرتا چلوں کہ اتنا بڑا انتظام انسرام احتمام کہ جس میں زیادہ تر سادات کرام اور منتظمین بھی سادات کرام اس میں دور و نزدیک سے جمعی حضرات تشریف لانے والے ہم اگر میفل سن کے دعا مانگ کے کھانا پینا کر کے اگر باہر نکلیں تو کوئی بندہ پوچھ لے کدھر گئے تھے کیوں گئے تھے تو ہم کہیں گے کہ ہم عصال سواب کی میفل میں گئے تھے تو پوچھنے والا بندہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے تجھے پتا نہیں رب نے قرآن میں فرما دیا کہ بندہ جو اپنے تی خود کوشش کرے وہی اس کا سواب اسے ملے گا جو اس نے خود کام کیا عمل کیا دیا جلایا کھلایا پلایا خود اس کے اپنے عمل بھی لی ہیں تو کس کے لیے دعا مانگنے گیا تو بجائے اس کے کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں اوہ تُو فلانا ہو گیا ہے تُو فلانا ہو گیا ہے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں جواب دینا چاہیے کیونکہ تیری امتیادی شان یہ ہے تجھے عقیدہ وہ رب نے عطا فرمایا ہے جو فیس بک کا محتاج نہیں ہے جو راستے سے نہیں بنا جو ورس اپ کا محتاج نہیں ہے تیرا عقیدہ اگر مجھ میں غلطی ہے تو سنیت میں فرق نہیں آسکتا ہم میرا غلط ہوں اگر کوئی مولدی غلط ہے تو سنیت میں فرق نہیں آسکتا اس کی ذات غلط ہے کیونکہ سنیت کسی مولدی سے نہیں بنی کسی بندے کی ذات سے نہیں بنی تیرا عقیدہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے نبی کی زبان بیان کرتا ہے غصے میں نہیں آنا چاہیے تو کھلا ہو گیا ہے تجھے کیا پتا نا نا بلکہ اس منبر کا حیاء یہ ہے رب نے تجھے وہ قرآن دیا ہے جو سب کتابوں کا سردار ہے رب نے تجھے وہ امت بنایا ہے جو تمام امت کی سردار ہے رب نے تجھے وہ نبی دیا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے تجھے غصے نہیں ہونا چاہیے تجھے خندہ پشانی سے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں نبی کے جمال کی وجہ سے جواب دینا چاہیے اب بطر ایک باری بولو سبحان اللہ میں وعبی سنی شیعہ دیوبندی رافضی خارجی سب سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو سے ذرا تھوڑا سا میرا بہنی کر کے دو چار باتیں میں نے کرنی ہے تھوڑا سا نا ان باتوں سے نکل کے ذرا میری بات سنو سوال ہوتا ہے جو دعا مانگتے ہو تمہارا عمل کیا رب نے قرآن میں کہہ دیا جو اس نے کوشش کی اس کا عمل بیلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں وعبی سنی شیعہ دیوبندی رافضی خارجی جوئے جب بندہ مر جاتا ہے تو غسل دیتے ہیں یا نہیں کوئی بھی ہے مجھے جواب چاہیے خندہ پشانی سے سبحان اللہ غسل سارے دیتے ہیں باتیں بہت سی آتی ہیں لیکن یہ مجمع ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی عقیدے کی بات ضرور کرنی چاہیے ویسے تھے بندہ اتھو نہیں ہوتا کیم ہی نہیں ہوتا ساٹھے کو اصلا جمعہ پڑھن جاندے ہیں دو رکجلہ دو منٹ لیندے ہیں انہوں نے جاگے سنتا پڑھ لیندے ہیں اصلا سنیے کتے ہیں یا جنازہ ہوتا ہے یا ایم ایف رہا ہوتا ہے سارے جنازے میں غسل دیتے ہیں یہ غسل دیتے ہیں میں مردہ پاک ہویا یا نہیں میں مردہ پاک ہو گیا ہے میں اے مردے کا پاک ہونا پانی انٹیلا گیا پانی بہایا گیا یہ عمل دوسرے کا ہے فائدہ میت کو ہو رہا ہے یہ دوسرے کا عمل فائدہ دے رہا ہے یا نہیں پھر پانی پاک کرتا ہوتا تو یہودی کو پاک کرتا ہوتا اگر پانی پاک کر سکتا ہوتا تو سیکھ بھی پانی سے پاک ہو جاتا اور چلیا پانی پاک نہیں کرتا یہ پانی بھی پاک اسے کرتا ہے جسے محمد کے نام نے پاک کر دیا جلدی سے جنازہ سارے پڑھتے ہیں یا نہیں کوئی چار تکبیرہ کوئی پانچ تکبیرہ میں نے اس گلی میں نہیں پڑھنا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں سارے پڑھتے ہیں کندے پہ اٹھاتے ہیں جنازہ پہ جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں اور سارے پڑھتے ہیں پاکیزہ ہو کے پاک جگہ پاکیزہ ہو کے باوضو ہو کے کیا کہتے ہیں چار تکبیر نماز جنازہ یا اللہ تکبیر ہے تو تیرے لیے سنا پڑھنی ہے تو تیرے لیے درود پڑھنا ہے نبی کے لیے دعا مانگنی ہے میت کے لیے آگے مردہ رکھتے ہیں خود پیچھے کھڑے ہوتے ہیں درہا توجہ رکھنی ہے آپ نے خود پیچھے کھڑے اور آگے میت کو رکھا سارے پڑھتے ہیں تکبیریں سارے یہ دعائیں پڑھتے ہیں اللہ اکبر میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو میت آگے پڑی ہے جس کے لیے تُو نے دعا مانگی ہے اگر جنازِ علی دعا مانگنا جائز ہے تو چار قدم آگے جا کے کبر اٹھے کھڑے ہو کے دعا بندہ نہیں مک اگر اللہ یاد رکھنا لیا اگر غصہ نہیں کرے کرو نہیں جی پھر تو فلانہ ہوگے جو جواب دیا کرو کدو تک کسا کھانا ہے کجھے دل دیا گل نہ دیو دیا ان کے لیے دل وچھ رکھنیا پہ دیا ان توجہو نال اللہ اکبر ان چلو بعد علی جناب والا ایک گل اور جلدی نل کر چھوڑا اب دوسرے کا عمل اگر فائدہ نہیں دیتا اللہ اکبر میت اگر مکروض ہو جیسے قبلہ پیر سید صدق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ لے کے جنازے پر قبلہ پیر سید حسن شاہ صاحب گلانی آپ نے اعلان کیا تھا اگر کوئی لین دین ہو تو رابطہ ہم سے کیا جائے میت پہ اگر کرز ہو تو اگر ماں نہ اتارے بھائی نہ اتارے دماد نہ اتارے بہنوی نہ اتارے بھائیے نہ اتارے کوئی آج نبی میت کی طرف سے کرزہ اتارے پھر بھی اتر جاتا اللہ اگر میت پہ کرزہ تھا اتارا کسی آج نبی بندے نے تو فرمایا کرزہ بھی اتر گیا اسے نیکی بھی ملی اسے بھی فائدہ ہوا حتیٰ کہ حکوم ایک وقت وزیر آزم اگر میت کا کرزہ اتارے پھر بھی کرزہ اتر جائے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمل تو دوسرے کا ہے کرزہ تو کسی اور نے اتارا ہے اور سواب جناب والا اسے بھی ملا ہے فائدہ اسے بھی پہنچا ہے اللہ اکبر اگر کوئی کرزہ اتارے تو فائدہ میت کو پہنچ جاتا ہے کوئی قرآن پڑھے تو فائدہ کیوں نہیں پہنچ سکتا محبت اللہ اکبر یہ سمجھائی دے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ قربان جے لجبال نبی کے غلام و رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اشار فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو نیکی کا بدلہ نیکی ہوا کرتائے اور احسان کا بدلہ احسان اگر نیکی کا بدلہ احسان کر کے چکاو اور اب رسول راضی ہو جاتے ہیں اب جناب والا احسان کیوں فرمایا فرمایا اس لیے جب تیری بارہ سال عمر گزر گئی بیس سال عمر گزر گئی بینتیس سال تیری عمر گزر گئی تیری ماں تیری نوکری کرتی رہی تیرا باپ پینتیس سال تک تیری نوکری کرتا رہا اب جو پچپنے کے عالم میں انہوں نے تجھ پہ جناب والا رحم کرتے رہے تیرے ساتھ ہو جو لمحات پتاتے رہے فرمایا تجھے کھانے بھی نہ خود کھانا لکھاتے تھے اب جناب والا اگر ان پہ بڑے پہ آگے آئے اگر ان پہ ادھیڑ پن آگے آئے فرمایا اے میرے پلدی اگر کائنات کے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنی ماں سے بھی احسان کر لو اپنے باپ سے بھی احسان کر لو اب بتنا ایک باری بولو سبحان کیوں اس لیے کہ جناب والا یہ تو اپنی ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے لیکن بابا یہ تو دوسرے کا عمل بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اپنی تیری ماں اپنا تیرا باپ ہے اللہ اکبر قبیرہ قربان جائے بابا اگر جناب والا آج چیلم کے موقع یا دسویں یا پندرویں کے موقع یا چوتھے یا سالانہ کے موقع پر اگر میپل سجائی جائے کوئی ہمیں یہ بات آکے کہہ دے کہ نہیں شاجی نہیں شاجی نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے تو علماء کے پاس پہنچ جاتا ہے مول ویو کے پاس چلا جاتا ہے اے کاری صابر جھد صابر عاشد صابر اے تے دسونا دعا منگنا جائز ہے کہ نہیں میری امی فوت ہو گئی میرے ابو فوت ہو گئے دعا مانگے یا نہ مانگے اوہ چل یا آج تو فتوے لے نے چلا گیا وہ زمانہ یاد کر وہ وقت بھی یاد کر ایک بار تو نے اپنی ماں سے کہا تھا امی جی آج میرا پیپیرے میرے لیے دعا کر لو اے ابا جی آج میرا میڈیکل ٹیسٹ ہے ابو جی دعا کر لو ماں مسلے پہ بیٹھ جاتی تھی باپ تیرا کسی مولوی سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں لینے گیا کسی علماء کے پاس نہیں گیا میں اپنے بچے کے لیے دعا مانگو یا نہ مانگو تیری ماں چار دیواری سے باہر لیں گئی اپنے بیٹے نورے نظر کے لیے دعا مانگو یا نہ مانگو صرف ایک کہنے کی دیر ہوتی تھی ماں تصویہ رولنے لگ جاتی باپ روزو کی منت مانگ لیتا ہو مالکہ اگر میری نیکی کوئی قبول ہے اس نیکی کی قبولیت کا واسطہ میرے بیٹے کو کمال عطا فرما دے در اے رسالہ 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 تاڈہ عوی قبول محبت رہا زندہ باد زندہ باد تاڈہار ختم لبوت آج کہتے تو سارے ہی ہیں کہ حضرت عمر جیسا حکمران مل جائے لیکن پھر کہتے ہیں کہ مولوی انہوں سیاست نہ لکے لگے ادھر دعا بھی حضرت عمر جیسے حکمران کی ادھر مولوی حضرت عمر جناب والا ہوتا ہے خطیب آزم سن مسجد نبوی دے ہوتا ہے نمازہ پڑھا دے سن تا حکمران بھی تا عمر اللہ بھی تا فوج بھی تا پولیس بھی سارا تا عمر تا نہ کھا دے محبت نارے کے والے سبحان اللہ ایتھے بھی اللہ اکبر وہ پیر سید تصدق حسین شاہ سائے اپنے لئے تو سارے جیتے ہیں نا مزہ تو تب ہے کسی اور کے لئے بندہ جی کے جائے ہے جی اللہ اکبر بلکہ المختصر میں کرتا چلوں نکیلے پتھروں پہ غارو کے اندر رات گئے تک آدھی آدھی رات ویلے میرا تیرا نبی نکیلے پتھروں پہ سجدہ کر کے کبھی آنسوں کو بہا کر کبھی جناب والا کفار کے میلے میں قرآن کی آواز بلند کر کے کبھی جناب والا تپتے ہوئے ریخزاروں میں کبھی غارو کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ اے کملی والے اے کملی والے یا یہ اتنے لمبے سجدے کیوں یہ نکیلے پتھروں پہ سجدے کیوں تپتے ریخزاروں پہ سجدے کیوں رات سناٹے میں لوگ سوئے ہوئے لیکن آپ کے جناب والا بیدار رہنے کی وجہ کیوں فرمایا اے لوگوں درا میں نے اپنی چندت بنانے کے لیے راتوں کو سجدے نہیں کر رہا اللہ اخو اکبر کیوں کہ میرے نبی کی وجہ سے کائنات بنیئے میرے نبی کی وجہ سے جنت بنیئے جس کی وجہ سے چندت مارزِ وجود میں آئی ہو وہ اپنی چندت کے لیے دعائیں نہیں کرتا اپنی چندت سیدھی کرنے کے لیے سجدے نہیں کرتا اے سونیا حسنین کے لالوں زہرہ کے بابا جولی اتنے لمبے سجدے کیوں اتنی رات گزاری کیوں فرمایا اپنے لیے نہیں قیامت تک آنے والے اپنی امت کے گناہ گارو کے لیے دعا کرتا اپنے لیے تو بکری بھی نہیں جیتی اپنے لیے تو بینس بھی نہیں جیتی اپنے لیے تو جانوار بھی جیتا ہے اگر تو ٹوٹل پیٹ پرنے کے لیے جیتا رہا تو جانوار میں اور تجھ میں فرق کیا رہا احساس کیوں جاتا رہا دوسرے کے درد کا احساس نہیں دوسرے کی خبر نہیں دوسرے کو پتا نہیں تمہیں خبر نہیں کملی والے نے فرمایا مسلمان ایک جسم ہے مومنے کے کیوں فرمایا ایک جسم ہے آدھے تم یہاں بیٹھے ہو آدھے سرسابہ آدھے کوٹلی آدھے انگلینڈ آدھے پنڈی آدھے کہاں کہاں پھیلے ہیں مسلمان یک جسم کیسے ایک جسم کیسے فرمایا کہ اگر جسم کے کسی حصے میں چونٹی کاٹے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے اسی طرح اگر پوری دنیا کے اندر کسی مومن کو کوئی کافر چھیڑے تو سارے مسلمانوں کو درد ہونا احساس ہے کسی کو خبر ہی نہیں برمال لٹ گیا پلسطین لٹ گیا مقبوضہ کشمیر لٹ گیا پتا ہی نہیں کل شرے اڑائے جا رہے ہیں یزیدی کام کیا جا رہا ہے حسین فقط نام لینے کا نام حسینی نہیں حسینیت تو کردار کا نام ہے وہ کسی مشرق سے جنگ نہیں کرنے آئے تھے کربو بلا مچی ہے تو کسی مشرق سے نہیں یزید نماز بھی پڑھتا تھا خطبہ جمعہ بھی دیتا تھا مسجد عباد رکھتا تھا یزید کلمہ بھی نبی کا پڑھتا تھا پھر سارا خاندان لٹایا کیوں کیونکہ ظالم حکمران کی کبھی حمایت نہیں کریں اتھے تھے سارے ہی نہیں ووٹ لے جی امانت ہے پھر جی امانت ہے کیے کریئے چلی آئے امانت حسین تھی کیمتی ہے تیری کیمتی ہے کدھے سمجھے ہو ادھر بھی کدھے غور کی تا ہو جی امانت ہے چلی آئے امانت حسین کیوں نہیں دیتی یہ سیدنوں اس دکھے مطالبہ سی ہو مہنو حکمران منو ساگیا چالے پران ظالم حکمران ہو کہ حسین ووٹ دے اے بیعت دا دعا نہ آج ووٹ ہے چلی آئے اگر حسین ہی ہے پھر ایک کردار زندہ رکھ حسین کا کہ یہ بات نہیں کہ ٹوٹل حسین کا نام لے لیا جائے دست دیکھیں پکا دی جائے محرم کو نام لے لیا جائے محافل سجا لی جائے حسینیت یہ نہیں حسینیت یہ ہے کہ نماز کوئی قضا نہ ہو قرآن کی تلاوت قضا نہ ہو جب حکمرانی کی بات آئے تو حسینیت کا کردار عدا کرتے ہوئے پہلے دیکھ کہ بندہ کون ہے کردود کیا ہے کردار کیا ہے پھر حسینیت کے نام پہ اب انگوٹھا اٹھا تب بتا چلے تو حسینی ہے یا کوئی ہے بیعت نبائی یا رسول اللہ بیعت نبائی اچھا وہ گل فائدہ ہو رہی ہے وہ گل پتہ بھی لگ رہی ہے سیدہ میں گل بنہ رہی ہے اے جی پتہ لگ رہی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے سمجھ آئے چلو انشاءاللہ بہت مواقع ہیں آگے بیان کرنے کے انشاءاللہ ہوتا رہے گا ایک وری آگے سبحان اللہ اب جناب والا کملی والے کی دعوں سے کملی والے کے سجدوں سے ایک بات آج ہمیں یہ تو پتہ چلی دل کی نگاہوں کانوں سے سنو کہ دوسروں کے لئے یہ جینہ نبیوں کے سردار کی سنت ہے اور اگر دوسروں کے لئے جینے کی بابت اگر کوئی سر فرست آج جس کی میفل میں بیٹھے اگر چمکتا ہوا چراغ بن کے دیکھا جائے پیر سید تصدگوزین شاہ صاحب آپ کی زندگی کا حل مہاؤ کبھی کس پول پہ چڑے ہیں کبھی کس مکان پہ پہنچے ہیں آپ کی زبانی بات کہنے لگا اگر جناب والا تصدیق ہو تو زبان اللہ کی زداؤں نہیں چاہیے تصدیق اعتبار سے اگر کوئی بندہ کہتا پنکھا لگانا ہے میرے گھر میں روشنی کا بلب لگانا ہے میری تار لائن فٹ کرنی ہے اللہ اگھو اکبر ہو چلیا اب سننا میرے پاس بھائی جی ابھی وقت نہیں ہے پھلانے دن میں آ جاؤں گا گھر کا مالک پھلانے والا اسے پھلانا دن طریق یاد نہ رہتی دروازے پہ دست کہو دی دروازہ کھولنے پہ جو چہرہ نظر آتا اسے پیرت ست گزین شاکہ دے اوہ شاہ جی پھر میں نے یاد نہیں سی رہی ہے تو سنو نہیں سی رہی نا آسا پھر آلے رسول اللہ آسا پھر وعدہ خلافی تیرہ نہ کر دے میں آکھیں اسے پھلانے دن آساندہ پھر آجا سا اللہ اکبر زندگی کی آخری شام بھی اور آخری لمحہ بھی جس نے دوسروں کے احساس اور درد پہ خرچ کیا ہے اسے پیر سید و صدق اسے انشاء گئے محبت نہ لیکھ باری بولو یا آنسو اللہ اکبر کبیرہ قربان جیلہ جبال نبی کے غلاموں میں ملاقات کیا کرتا تھا کوئی تھا ایسا بندہ بھی جو سرساوا چوک میں جب ملا جائے نا اللہ اکبر جانے کتنے دکھ درد ہوتے ہوں گے دل میں لیکن خدا کا سمممبر پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا سچ کہہ رہا ہوں سید ہو پاک محفل ہے جب بھی ملتے نہ تو پتہ نہیں ان کی عادت تھی یا جناب والا ان کا تکیہ تھا اللہ اکبر کبیرہ قربان جیلہ جب بھی ملتے تو لبوں پہ مسکراہت آ جاتی تھی ایک بار نا دکان کے اندر بیٹھے چلو لگے آپ بات آگئی آتو کر دیتا ہوں وہ بھی بیٹھے تھے دکان کے اندر تو میں بینا بہت بہت باتیں کیا کرتا تھا جو وقت تھوڑا ہوتا ہے نا تو پھر قربتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں اپنا میں بھی بیٹھا تھا ادھر بھائی جان کے دکان پہ تو وہ بھی بیٹھے تھے میں آکھا آوائی آتا تھا تو سانے بالکل کاس گئے انہوں نے کہا شاہ جی کاس گئے میں لکیرہ بھی انگوٹھے دیا یہ بھی نہیں نظر آنے شاہ جی اگر انگوٹھا لانا ہی پیج ہے کیونکہ بچوں کے لیے بھی تو کئی جگہ پہ جا کے لگانا پڑتا ہے نا انگوٹھا کہی جگہ دستخط کیے جاتے ہیں کہ جگہ انگوٹھا لگایا جاتا ہے شاہ جی تو سانے انگوٹھا اگر منگن ایسیم کا ڈان لئی یہ تھی بھی تو انگوٹھا لیا جانا انگوٹھا لانا پہ جائے لکیرہ ہی کسیان اونا ایس طرح نا اونٹوں سے لگے ایسے کرتے ہیں نہیں شاہ جی ابھی ہے میں آگے شاہ جی کوئی نہیں جائے تو سانے اون جا کے تک لو پھر انگوٹھا نے سید جواب کے دیتا ہے آج بھی یاد آ رہا ہے اللہ اکبر انگوٹھا لکیرہ کسیان پھر انہا آگیاں شاہ جی بچیاں دیا لکیرہ بنا لی اپنیا لکیرہ کا ساویٹ ہم تو صرف ماما تھنڈیاں چھوہاں کیا دیتے ہیں نا تجھے پتا ہے ماما تھنڈی چھوہ کیوں ہے باپ دھوپ میں جلتا ہے تو ماما تھنڈی چھوہاں ہے اللہ اکبر جو پمپر تجھے لوگ لگتا ہے نا ماں لگاتی ہے نا وہ پمپر بزار سے خرید کے تیرا اپا لاتا ہے اللہ اکبر اس باپ کی عظمتیں کہ جو جناب والا سودی عرب یا جناب والا عرب ممالک میں بھوپ میں جل جاتا ہے اپنی پوش جلا دیتا ہے کہ میرا بیٹا میٹر کے پیپر ایسی روم میں بیٹھ کے دینا چاہیے میرے بیٹے کو گرم ہوا نہ لگ جائے اتنی تپتی تھوپ میں اتنی گرمی سیکے بھی جو تیرے لیے جیتا رہا نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی سخت پارش کے اندر بھی جو تیرے گھر سے نکل جاتا ہے تیرے رزق کا خیال ہے تیرے لکمے کا خیال ہے اس بابا کے لیے لے دل کہتا ہے کہ باباں دے وچی اے ہریل تو دا پھر دا ڈالی ڈالی جناب آگا دے مرجن مالی پھر رب یو ناتا والی کوئی بندہ یہاں پہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ جی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے لیکن اللہ اکبر آمدینہ آلے نے فرمایا آجا محمد سے گرنٹی لیل سوڑے گرنٹی کیا ہے فرمایا صبح اٹھ کے اپے کا چہرہ دیکھ مسکر آجا اگر تیرا باب تجھ پہ راضی ہے سمجھنا رب رب العالمین بھی راضی ہے یہ گرنٹی ہے کوئی بندہ لوگ لگ حاج کرنے گئے کچھ آ رہے ہیں کچھ گئے تھے اللہ سب کو نصیب فرمائے لیکن تو اسلام آباد ائرپورٹ پہ چلا جا تو سیالکور تو لاہور تو جہاں چاہے چلا جا ائرپورٹ پہ کھڑا ہو جا آجی صاحب بڑے جتن کر کے آئے ہو بڑی گرمی سیاہ کے آئے ہو ذرا وہ سند دکھانا جہاں پہ عربی والوں نے عربی لوگوں نے کیا ہے تمہیں وہ سند دی ہے صفہ مربع کے چکر بھی لگائے لیکن سند کوئی نہیں گرنٹی کوئی نہیں حج قبول ہے یا نہیں زہرہ کا بابا فرماتا ہے آ گرنٹی مجھ سے لے لے اللہ اکبر فرمایا ایک بار ماں کا چہرہ مسکرہ کے دیکھ لے اببا جی کا چہرہ دیکھ لے محمد سے گرنٹی لے لے ایک بار تکیں گاتے ایک مقبول آج دس ہوا گرنٹی کملی والے نے دی دو بار فرمایا دو مقبول آج کا تین بار تین مقبول آج کا فرمایا کوئی سو بار بھی دیکھے تو رب کی قدرت کاملہ اس سے بعید نہیں کہ وہ سو مقبول آج کا سبا بتا اللہ اکبر کبیرہ قربان جیلہ جپال نبی کے غلاموں اس لیے کملی والے علیہ السلام نے فرمایا دیس پاک کے الفاظ فرمایا رد الربی فیردالوالد سخت الربی فیردالوالد فرمایا فرمایا باپ اگر نہ راضے رب نہ راضے اگر اببا جی راضی ہے فرمایا کائنات کا خدا بھی راضی ہے رب کا یار بھی راضی ہے اور اہل دل کہتا ہے کہ ماں پیو راضی تیرازی رب ہے تا ٹھکرائے جاندے ماں پیونوں تڑپا وڑوالے ایک قدیدی سکھ نہیں پاندے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے لجپال نبی کے غلام ہو پکھا تھوڑا جاؤں موڑے ہو نعرہ رسالت عالم تخیولات میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے ایک بیٹی کی خاطر جنازہ اتنا لیٹ کیوں گرمی کی وجہ سے مید خرابی ہو سکتی تیتنا لیٹ کیوں چلیا تمہیں کیا خبر تمہیں کیا پتا بیٹیوں کو باپ پہ کتنا مانوہ کرتا ہے اللہ اکبر جب تک باپ سلامت ہے بینے کبھی بھی بھائیوں سے زوال نہیں کرتی شاید مکر ہی نہ جائے لیکن جب پیدی آتی ہے یا کوئی فنکشن لاتا ہے بلا جچک کے بیٹیاں سرستیاں ان کے کہتی ہیں بابا مجھے کپڑے چاہیے مجھے چھوڑیاں چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے بلا جچک بابا سے مانگ لیتی ہیں کیوں بتا ہے اگر انتے سے نابی ہوئے بابا کا قرض اٹھا لے گا مگر بیٹی کو اللہ اکبر کبھی قربان جائے لجفال نبی کے غلاموں انہیں کیا خبر کے بیٹیوں کا پیار میں جنازہ کے این جناب والا میت پہ میں بھی آیا دور ایک مقام پہ پہنچنا تھا جمعہ بھی میں نے پڑھانا تھا وقت پہ کسی پروگرام پہ بھی پہنچنا تھا لیکن قبلہ جناب والا والد صاحب کا کم بھی اپنے دل کی تملنا بھی جب سر صاحبہ چونک میں پہنچا تو دل نے یہ کہا کہ نہیں شاہ جی نہیں نہیں ایک لیک سلیک رکھنے والا آج دنیا سے الویدہ کہ چکا ہے میں جلدی جلدی جنازے پہ آیا میت پہ پہنچا مجھے جناب والا بیرادر مکرم نے قبلہ شاہ جی کے بھائی جان نے کاندے پہ ہاتھ رکھا دعا مانگ کے نکلنے لگا کہنے لگے شاہ جی تو سنو جلدی ہونی ہے لیکن بیٹی کا پیغام ہے دو شیر تے اپا جی پہ پڑ جاؤ میں نے پھر دو شیر نہیں پڑے میں نے کہا لیٹ ہوتا ہوں تو لیٹ ہو جاؤں مگر بیٹی جو آج درد اور کر پہ مبتلا ہے کہیں دل نہ دکھ جائے میں نے دو نہیں دس شیر پڑے اللہ اکبر کبیرہ بڑا مان ہوتا ہے بلکہ جلدی جلدی جناب والا میں بات یہ بھی ارض کرتا چلوں اللہ اکبر بیٹیاں گھر میں رہے پھر بھی بڑے درد میں مبتلا جناب والا اپنے بابا سے محبت کا دم اگر بیٹیاں دوسرے گھر میں چلی جائے کسی اور کا کریا بات کریں پھر بھی اگر انہیں پتا چل جائے ابباجی کے سر میں درد ہے کوسو دور میلو دور ہو کے بھی بیٹی کو رات میں چھیل نہیں آتا نید نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ بابا کا جنازہ ہی اٹھا بھائی سارے کے سارے بیٹے جنازہ گاہ میں موجود ہیں ایک بات میں سنانے لگا جلدی سے ارض کرنے لگا اللہ اکبر جب این جنازے کا وقت آیا امام صاحب مسلح پہ کھڑے ہو گئے ایک بندہ باہر نکل کے اعلان کرنے لگا لوگو اس بلدے لے میرا کرز دینا ہے جب تک میرا کرزہ عدا نہ کیا جائے میں نے جنازہ نہیں ہونے دے لو میں نے نماز جنازہ کی نہیں پڑھ لے دے نہیں اللہ اکبر قبیرہ قربان جائے لاکھوں کی تداد میں وہ لوگ وہ بندہ مکروز کہنے لگا میرا جناب والا اس نے کرز دینا ہے جب تک کرزہ نہیں جنازہ نہیں سارے بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے چار بیٹے موجود ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اتنے لاکھ کو ہن دے اگرچہ بینک بیلس جناب والا موجود ہے لیکن دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا بڑی دیر ہو گئی زور پیت گئی اثر کا وقت آ گیا اللہ اکبر بیٹی گھر میں رو رہی ہے بیٹیاں چل رکھے رو رہی ہے کسی نے پیغام پہنچایا اے بی بی تیرے پابا کا جنازہ دفل نہیں کیا جا رہا کہا وجہ کیا ہے کہا کوئی بندہ مکروز جناب والا جس نے جس کا اس نے کرز دینا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے جب تک کرز نہیں ملے گا جنازہ نہیں ادا انہیں دیا جائے گا اللہ اکبر بیٹی اٹھی ایک تو باپ کی جدائی ایک تو اتنی بڑی قیامت گربلا اس پہ ٹوٹی دوسرا یہ کہ اتنی دیر تک جنازہ دفل نہیں ہوا اللہ اکبر کہا تو کا صدا چل میں جنازہ گاہ میں آتی ہوں اللہ اکبر شاہ اللہ اکبر بیٹی اٹھی اس نے جناب والا یہاں چل سر پہ کیا اللہ اکبر اپنا جناب والا وہ پھرکا پوش خود جناب والا اپنے پردادار خطول بن کے جو ہی گھر سے باہر نکلی جنازہ گاہ کے قریب پہنچی کہنے لگی کوئی ہے جس کا کرز میرے بابا نے دلائے اللہ اکبر بابا دوڑ کے آیا کہنے لگا بیٹی میرا کرز دلائے جب تک کرز ادا نہیں تو میں جنازہ نہیں ہونے دوں گا اب بیٹی بول کے کہنے لگی بابا یہ چابیاں ہیں میں جس گھر میں شادی ہوں چکی ہے میں جس گھر میں رہتی ہوں یہ اس بنگلے کی چابیاں ہیں یہ اس محل کی چابیاں ہیں یہ تو لے لے اگر باقی کرزا بچا میں وہ بھی ادا کر دوں گی مگر میرے باپ کی مید کو نہ رولا میرے باپ کا جنازہ یوں لے دے چابیاں ہاتھ میں آئی امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا وہ اکبر وہ اکبر بیٹیوں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر خدا کو جو پسند آئے کہاں ہوتی ہیں اللہ اکبر کبھیرہ قربان جائیں لجبال نبی کے علماء یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے مدینہ سے سکینہ چلی کربلا تک آئی مدینہ سے پکے تک سکینہ کوئی نہیں روئی مکہ سے چلی پھر کربلا تک آئی سکینہ کوئی نہیں روئی گاسم گئے نہیں روئی علی اکبر شہیبی شبیح مصطفیٰ گئے نہیں روئی علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشہ دیکھا نہیں روئی اللہ اکبر پیاس تو خود بھی موجود تھی پیاس تو خود بھی سات سال کی بچی کو لگی تھی مگر روئی نہیں کیوں اسے پتا تھا کہ ابا حسین مجھ سکینہ سے اتنا پیار کرتا ہے اگر میں رو پڑی تو بابا پرداشت نہیں کریں گے اپنے زب کے دامن کو تھامے رکھا سبے کے دامن کو تھامے رکھا لیکن جب بابا حسین چلنے لگے جو اپنی پیاس پہ بھائیوں کی لاشوں پہ بوٹیوں دیکھ کے نہیں روئی آج بابا کو دیکھا کے جا رہے ہیں آج موتی تپگنے لگے بابا بڑا سبر کیا ہے میں تو علی اکبر کے لاشے پہ بھی نہیں روئی میں تو علی اکبر کے لاشے پہ بھی نہیں روئی اے بابا اتنے غم آئے میں نہیں روئی کیوں کہ تیرا سایا جو میرے سن سے موجود بیٹیوں شاہ لام برڑنا ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بھینا جناں بھینا دے ویرنا کوئی اونا دنیا تو کی لینا نعرہ تکویر نعرہ ریسالت نعرہ حیدری تاج دارے ختم نبوت محفظ رہے بولو تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت اللہ رب العالمین کی آپ کو پیغام دیں گے انشاءاللہ ان کے پیغام کے فوراں بات دعا ہوگی میں پروفیسر اللامہ راشد محمود خازمی صاحب خطیب مرکلی جامعہ محجد سرسابہ جوک آپ سے انتہائی عدب سے گزارش کرتا ہوں کہ مسندی خاص پہ جلوہ فرما ہو کر اپنا پیغام ہماری جی بسم اللہ اپنا پیغام ہماری سماتوں کے نظر فرمائیں اپنا پیغام ہماری سماتوں کے لئے اپنا پیغام ہماری سماتوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ سٹیج پر جلوہ فروز انتہائی عزتوں کے لائک حضرات علماء اکرام نادخان حضرات جملہ صادات اگرام قدر ہم سبھی لوگ جس طرح محترم شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تعلق دار ہم سے جو جدا ہوا اس سے تعلق نبانے کی خاطر یہاں پر حاضر ہوئے یقین مانیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور بار بار لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہماری بار بار نگاہیں اٹھ رہی ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ابھی شاہ صاحب آ رہے ہیں ابھی یہاں سے نمودار ہوں گے ابھی ہاتھ میں پلاس اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوں گی اور ابھی آ رہے ہوں گے ابھی نمودار ہوں گے تو یوں ہمیں اگرچہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں لیکن مارا دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں ہم سے دور چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے حاضرین محترم ساداتِ گرامی کا درگیام بر جلوہ فروزیں سٹیج ان کا ہے اور آپ نے ایک سید زادے خطیب سے موائزِ حسنہ آپ نے سنے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ایک سید خطیب اگرچہ وہ بیان کرتے ہیں لیکن کچھ میں شاید وہ اس طرح بیان نہ کریں کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنے موں سے اپنی تعریف کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں غیرِ سید خطابہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ساداتِ گرامی قدر کا اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں مقام و مرتبہ کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں چونکہ یہ ساری کائنات حضور کا صدقہ اور کائنات کا انڈ ہم دنیا میں آنے میں بھی حضور کے محتاج قبر میں بھی جائیں تو حضور کی معرفت کے محتاج خشر میں بھی جائیں تو حضور کی شفاعت کے محتاج آغاز میں بھی محتاج اور احتتام میں بھی محتاج اور حضور کی جو اولاد ہے اس کا اترام بھی ہم سب پر پھر اس کا فرض بڑھتا ہے کہ ہمیں اترام کریں سب انجوہ کار میں نے اے مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے چند ایک چیزیں آپ ان کو ذہن نشین رکھیں اور کوئی بندہ اس سے یہ سوچے نہ کہ میں کسی کی ہشامت کرتا ہوں مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جہاں میرا ایمان ہے جہاں پر میرا عقیدہ ہے جہاں پر میری محبتیں اور عدب ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے ہم کبھی قطراتے ہی نہیں ہیں آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدانوں کے سامنے ہم ڈھنکے کی چوٹ پر بات کر دیتے ہیں حق کی بات جب وہاں پر ہے تو وہاں پر کر دیتے ہیں اور حق کی بات کہنے میں اگر ہمارے اوپر خوش آمد کا کوئی لیول لگائے تو یہ بھی ہمیں قبول ہے ہمیں قبر میں حضور کی مارفت چاہیے ہمیں حشر میں حضور کی شفاق چاہیے ہمارے جتنے بھی خاندانی سلاسلیں ان کے تانے بانے جب ہم جوڑتے ہیں بہت سارے لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو کسی کی جدد اعلیٰ جا کر ہندوستان سے جا کر اسے تعلق جڑتا ہے کسی کا تعلق جا کر اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو کسی سکھ سے جا کر جڑتا ہے کسی کا تعلق اوپر جا کر کسی ہندو سے جا کر جڑتا ہے کسی کا ہندو کی مختلف ذاتوں سے جا کر جڑتا ہے الغرض یہ ساری کائنات اس میں ہر کوئی اپنے بڑے وڈیرے پر فخر کرتا ہے اور اپنے تانے بانے کسی دوسرے کے ساتھ جب جوڑتا ہے اور کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے کہ ہم نے دیکھو ہمارے جرد اعلیٰ وہ تھا ہمارا جرد اعلیٰ بادشاہ تھا ہمارا جرد اعلیٰ وزیر تھا ہمارا جد اعلیٰ مغلیہ خاندان کے ساتھ جا کر مل رہا ہے کوئی کیا کوئی کیا لیکن رب کائنات کی ذات کی قسم رب کائنات کی ذات کی قسم سادات خاندان کا تعلق ملتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج کوئی راجپوت کہتا ہے تو راجپوت اللہ نے نازل یہ لفظ نہیں کیا ہے رسول پاک نے نازل نہیں کیا ہے ہمیں کوئی چودری کہتا ہے تو ہمارے لوگوں نے نام رکھے ہیں ہمیں کوئی گجر کہتا ہے تو ہمارے لوگوں نے یہ نام رکھے ہیں اللہ نے نہیں نازل کیا رسول پاک نے نازل نہیں کیا اس بری کائنات میں صرف ایک خاندان کا نام رب کائنات نے نازل فرمایا فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَى اَخْلَلْبَئِ دِي ایک خاندان کا نام نازل کیا وہ اس کائنات میں ہے تو اہلِ بیتِ اتحار کا نام رب کائنات میں اب رب کائنات نے ہر کسی کو پیدا فرمایا اور ساری انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد فرما دیا قرآن فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا فُجور اور تقوی دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئی جس کا جی چاہے نیکی کرے جس کا جی چاہے برائی کرے رب کو پرواہ نہیں اپنے اپنے عمال لے کر آجو جیسے عمال ویسا ویسا صلاح لیکن اس بھری کائنات میں صرف ایک خاندان ایسا ہے باقیوں کی پرواہ نہیں ہے ایک خاندان ایسا ہے جس کے لئے رب کائنات نے فرمایا میں پرواہ بھی کرتا ہوں میں ان کے لئے سوچتا بھی ہوں اور میری منشہ یہ ہے کہ میں انہیں پاک و صاف اور اجلہ و ٹھنڈا ہوں مولا وہ کون سا حاندان فرمایا فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اہلِ بیعت سے ہر طرح کی نجاست دور ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ اہلِ بیعتِ اتحار پاک اور صاف ہو جائے رب ان کی پرواہ کرتا ہے اگلے پوائنٹ کی طرف اب جب کبھی کوئی امتحان کا وقت آتا ہے مقابلے کا بہت سارے اصادزہ یہاں پر بیٹھیں مقابلے میں ہم چوٹی کے بچے لے کر جاتے ہیں مختلف پروسیسوں سے ہم ان کو گزارتے ہیں اور چوٹی کا بندہ لے کر جاتے ہیں چوٹی کا بچہ لے کر جاتے ہیں جب اسلام کو للکارا گیا ایک وقت آیا نجران کے عیسائیوں نے للکارا تو میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے شرق کے بھی مسلمان تھے قرب کے بھی مسلمان تھے حضور کے سامنے شمال جنوب کے مسلمان موجود تھے لیکن میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے تو اہلِ بیتِ اتحار حضور نے سارے مسلمانوں میں سے جن کو مقابلے کے لیے چنا ہے وہ اور کوئی نہیں تھے اہلِ بیتِ اتحار تھے پنجتن پاک تھے فرمایا ندو ابنانا وابناکم وانسانا وانساکم وانفوسانا وانفوساکم تم اپنے بیٹے لے ہو ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں تم اپنی عورتیں لے ہو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آ رہے ہیں تم اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ ہم حضرت علی المرتضاء کے ساتھ آ رہے ہیں آجو مقابلے کے لیے ساری کائنات سے مصطفیٰ کریم نے انتحاب فرمایا تو سعداتِ گرامی کا لیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اب قرآن کو پڑھتا ہوں اللہ جللہ مجدوہ القریم نے اشارت فرمایا یہ قرآن ہے کہ حشر کا دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہوں گے حشر کا دن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے ہر شخص کی ماں اور باب اسے بھاگ رہے ہوں گے سیاستدان بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ والے ماں باپ ان سے بھاگ رہے ہوں گے سیاستدانوں کی ماں اگر نیک ہیں تو ٹھیک ہیں لیکن بھاگ رہے ہوں گے وزارہ کی ماں والدین بھاگ رہے ہوں گے دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والوں کی ماں بہنیں بھاگ رہی ہوں گی ساری کائنات میں افرا تفری مجی ہوگی اور سنو حشر کی میدان میں ایک خاتون ایسی ہوگی جب چلے گی رب کائنات اس کو پروٹوکول سے مالا مال ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے خاندان ہمارے رشتے دار ساری کائنات کی مائیں قرآن کہہ رہے بھاگ رہے ہوں گی اور حضور نے فرمایا حضرت سجدہ تن نساء فاطمہ تن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان محشر میں آئیں گے سیدیس میدان محشر میں آئیں گی ایک منادی ندا کرے گا وہ آ کر ارز کرے گا اے محشر کے میدان میں جمع ہونے والو اے بڑی بڑی تھاٹ باٹھ والے لوگو بڑے بڑے عمال والے لوگو اے ساری کائنات میں آنے والے انبیاء کرام اے علیاء کرام اے شہدائے کرام ساری کائنات کے لوگو اپنی نکاؤں کو جھکا لو اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی یہاں سے گزر ہوئے ہیں جن کی ماں کو میدان حشر میں پروٹوکول دیا جائے گا جن کی ماں کو حشر کے میدان میں پروٹوکول دیا جائے گا اس ماں کی اولاد کو دنیا میں بھی پروٹوکول دینا ہماری مداری بانی ہے اب بہت سارے لوگ مختلف طرح کے باتیں جب ہم کرتے ہیں تو طرح طرح کے ان کی ماتھے پر شکنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ساداتِ گرامی قدر کا عمل اپنی جگہ اور گزارش ہے کہ وہ عمل کریں اور لوگ کرتے ہیں لیکن ان کی شخصیت اور ان کی ذات اور ان کا خاندان کا دب اعترام ہمارے عقیدے کا ایسا ہے ہمارے قبلہ حضرت جی گلہارشی فرمایا کرتے تھے کہ ساداتِ گرامی کا اعترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے اور پھر عمال ہر کسی کے ہیں شہید تو بہت سارے لوگ ہوئے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ امامِ علی مقام امامِ حسین درجہ کیوں بلاندور شورت کیوں اس لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ جان کی بازی لگاتا ہے جان سب ہی دیتے ہیں لیکن جب سیدہ نسائل عالمین کی نسل کا دیتا ہے اس کا مقام بلندوں پر تر ہوتا ہے آخری بات اور اس پر ختم کرتا ہوں اور عمزیب علمگیر کے دور میں ایک مولوی صاحب نے تقریر کی جس طرح میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس نے کہا کہ باقی لوگوں کے بھی عمال لیکن سیدوں کا عمل اپنی جگہ ہے اس کا مقام ہے اور اس نے آکر تیش میں آکر کہہ دیا کہ جب دین پر مشکل وقت آتا ہے جہاں پر سید کھڑا ہوتا ہے وہاں پر کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا ہے اور عمگیر علمبادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تاریخ کی بات اس نے کہا جی آزما لو دیکھ لو تجربہ کر لو دو بچے اس نے لیے مدرسے میں چھوڑ دیئے حفظ کیا درس انظامی پڑا عالم بنے فاضل آپ کو بتایا نا پچاسی کامن سال اس کی اقومت رہی ہے اور انگزیب علم کیا کی جب وہ تیار ہو گئے مساجد میں ان کی تائناتی کر دی گئی سید علم بھی مسجد کا خطیب غیر سید بھی مسجد کا خطیب اب اس نے کہا کہ اب وقت آگے آزمانے کا ایک رات اس نے کچھ پوجیوں کو اصلہ دے کر بیجا کہ جاؤ ان مولویوں سے کہہ دو کہ بادشاہ مرتد ہو گیا ہے جس نے بھی صبح کی آزان دی اس کا گلہ کٹ دیا جائے گا اور وہاں سے لکھا کر لیا ہوگا وہ غیر سید کے پاس پہنچے فوجی کہا اب بادشاہ مرتد ہو گیا اس نے کہا جس نے فجر کی آزان دی اس کا گلہ کٹا جائے گا کیا خیال ہے جنہاں کہا جی روز دیتا رہتا ہوں آج صبح نہ دی تو کیا ہوگا لہٰذا لکھ کر دے دیا جی صبح کی آزان نہیں ہوگی اب وہ سید کے پاس پہنچا سید عالم کے پاس کہا اب بادشاہ مرتد ہو گیا ہے فوجیوں نے کہا اس نے کہا کہ جو فجر کی آزان دے گا اس کا گلہ کٹ دیا جائے گا بتاؤ تم کیا کروگے سید عالم دین نے کہا دین بادشاہ کے باپ کا ہم آزان چھوڑ دیں دین ہمارے نانا کا ہے بادشاہ کے باپ کا نہیں ہے ارے بادشاہ گردن کاٹنا چاہتا ہے تو لاکھ بار کاٹیں گردن کٹوانا ہمارے گھر کا کام ہے اور نبی کا پیغام بلند کرنا بھی ہمارے گھر کا کام ہے ہمارے گھر کا مارے گھر ماں اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور یا رسول اللہ آپ کی نسل میں بچہ بچہ جو ہے آپ تو نور ہیں ہی قرآن بھی نور اہلِ بیعت بھی نور اور فرمایا جو نسل آ رہی ہے اس نسل کا بچہ بچہ نور کا ہے اور جب اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے تو اتنی ہی زیادہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ عمال کے باب میں بھی اتنی ہی زیادہ آکے بڑھا جائے اور غیرِ سید نماز نہ پڑے اس کا اپنا گناہ اور سید جب نماز نہ پڑے اس کا گناہ بھی اسی طریقے سے اس کو دیکھ لینا چاہیے یہ دونوں زاویوں سے دیکھ لینا چاہیے میں دعا گو ہوں اللہ جلہ مہدہ القریب ہمارے چہتی مہتی شخصیت جناب سید تصدق حسین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے خوبصورت شخصیت خوبصورت کردار آجزی اور ان کی ساری میں ڈھلا ہوا کردار آج کوئی بڑا وڈیرہ ہو کوئی وزیر مشیر تو اس کے بیٹے ہاتھ کسی سے نہیں ملاتے سید تو وہ ہیں جن کا باپ دادا حشر کے میدان میں بھی پروٹوکول والا ہے قبر میں بھی جن کا باپ دادا پروٹوکول والا حشر میں بھی اور جنت میں بھی جن کا باپ دادا سردار ہے لیکن پھر بھی وہ آجزی کے ساتھ چاہ رہا ہے تو ایسے بندے کو سلوٹ بنتا ہے رب کائنات ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے وآخر دعوی آنے الحمدللہ رب اللہ سارے احباب کھڑے ہو جائیں سلام کے دوشے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہونی ہے سارے احباب کھڑے ہو جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بزمی ہی دایت پیلا خو سلام شمع بزمی ہی دایت پیلا سیدہ زہاہی دا تیبہ تاخرہ سیدہ زہاہی دا زہاہی دا تاخرہ یعنی خطوں نے جانت پیلا خو سلام مصطافہ جان رحمت پیلا خو سلام شمع بزمی ہی دایت پیلا اور عزیو زہاہی دا تھاملو دامن مصطافہ یعنی خطوں نے جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بزمی ہی دایت پیلا یعنی خطوں نے جانی رحمت پیلا خطوں نے جانی رحمت پیلا یعنی خطوں نے جانی رحمت پیلا سورہ فاتحہ شریف پہلے دروشری پڑھنے پھر سورہ فاتحہ شریف پھر دروشری پڑھنے سواللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ایعاک نعمد و ایعاک نصطاع سلاللہ آمین قبل تو اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلیہ و اصحابہ و بارک وسلم ربنا فغفر لنا ظنوبنا و کفر عنا سییاتنا و توفنا معل برار یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین الہو لالامین آجزانا حاضری خوبصورت بزم محبت پہ تکمیل تک پہنچی اس ایسال سواب کی تقریب کے اندر اکیس قرآن پاک چوتیس سپارے سورہ یسین دو سو نوے مرتبہ سورہ رحمان سورہ مزمل دروشریف کلمہ شریف تیسرا کلمہ سورہ واقعہ دیگر اوراد و وظائف کلمہ تیبات اور پوری محفل میں سبحان اللہ تسبیحات نعرہ مقدسہ نظم و نصر کی صورت میں ناتے پڑی گئی تلاوت ہوئی اور صبح سے ساڑھے آٹھ نو سے لے کر قرآن خانی بھی کی گئی دیگر اتنے مقدس اور مقبول بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں لنگر کا وسیع و عریض انتظام سرام سب کچھ کا ثواب تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ علیہ السلام کے صدقہ سے جمعی انبیاء کرام مرسلین صدقین شہدہ صالحین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ علیہ السلام کے والدین کریمین تیبین تاہرین آپ کی آل پاک اولاد پاک ازواج متحرات تمام صحابہ کرام علیہ مردوان جمعی اہل بیت اعتحار کی نفوس قدسیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مالک مولا جمعی شہدہ احد شہدہ خندق بالخصوص شہیدان کرب و بلا امام عالی مقام کے جمعی رفاقہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مالک مولا حضور غوث سمدانی محبوب سبانی قدب ربانی حضور شیخ سیدنا عبدالقادر شاہ جلانی غوث آزم حسنی حسینی سید رحمت اللہ علی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما زیر سایہ ہر ولی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما ساری بارگاہ سے جتنا سواب بتا ہوتا ہے بالخصوص ساری دعاوں کا اراد و وظائف کلمات پوری محفل قابض میں محبت لنگر دعام انتظام انسرام کا سواب مرہوم مغفور پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علی ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مالک و مولا دنیا کے زندگی میں کوئی غلطی کتاہی لغزش بولے انجانے جانے قصدن ارادتن بلا قصدی اللہ ہو گئی مالک و مولا اپنی خصوصی فضل و کرم کے صدقہ سے معافی فرما گر بخشے ہوئے تو جنت میں عالی مقام نصیب فرما اے مالک و مولا قبر میں چین سکون راحتیں نصیب فرما قبر کے اندر حضور علیہ السلام کی پہچان نصیب اے مالک و مولا قبر کے اندر انہیں خوشحالیہ نصیب فرما ہماری دعایں ان کے آقے میں قبول فرما وہ رسا کو صبر جمیل اجر عظیمت اتا فرما یہ جو صدمہ جان کا حب پہنچا ہے الہوالعمین اس کو برداشت کرنے کی توفیق اتا فرما اے مالک و مولا کرم فرما تو نے اپنی امانت لے لی اس ادا پہ بھی یا الہوالعمین تیری رضا پہ راضی رہنے کی توفیق اتا فرما یہ جو صبر اور استقامت کے دامن سے وابستہ رہے سعدات اکرام ان کے بچے ان کے بتیجے ان کے جمیر رشتہ دار خاندان الیکس دوست احباب الہوالعمین یہ جو صبر کے دامن سے وابستہ رہے ان کی یہ ادا بھی قبول فرما اس پہ عجر اتا فرما اور اس عجر کا ثواب بھی شاہ جی کو پہنچا اور جنت میں علا مقام نصیب فرما اس گھر میں برکتیں رحمتیں نظر نازل فرما آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے معافظ و ممون فرما وَنُفَوِّدُ اُمُورَنَا اِلَاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِرُن بِالْعِبَادِ اسلام پہ استقامت خاتمہ بِالْعِمَان فرما مقبوضہ کشمیر برما فلسطین چیچمی افغانستان پاکستان تمام مسلمان جو مظلوم ہیں مالک و مولا رہی اتا فرما ازادی کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما ایمان اور یقین کامل نصیب فرما توقل اللہ پختہ یقین نصیب فرما اے مالک و مولا کرم فرما اسلام پہ استقامت خاتمہ بِالْعِمَان فرما جو کچھ ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق تُو اپنی شان کے مطابق اتا فرما سب کو خوشعال بری زندگی اتا فرما بیماروں کو تندرستی اتا فرما صحت و سلمتی والی لمبی زندگی اتا فرما اما باپ کا عدب و احترام بجالانے کی توفیق اتا فرما نماز روزہ قرآن کی تلاوت الہو الامین اپنے مول بنانے کی توفیق اتا فرما فاطمہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ